موسیقی کل بھوشن خربندہ ایک ایسا دمدار کلاکار جس نے رنگ منچ آرٹ سینیما اور کمرشل سینیما میں اپنا سکھ کا جمعیا ویلینی ہو یا پھر گمبیر رول رہے ہو کل بھوشن خربندہ نے ہر رول کو بخوبی نبھایا اور موقع ملنے پر کومیڈی کر کے درشکوں کو ہسایا بھی بلیک اینڈ وائٹ سینیما کے آخری دور میں اپنا کریئر شروع کرنے والے کل بھوشن خربندہ اب ویب سیریز میں بھی اپنی دھماکے دار ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کا منورنجن کر رہے ہیں قصہ ٹی وی آجاب کو ہندی سینیما کے بہت دمدار کلاکار کل بھوشن خربندہ کی زندگی کی کہانی سے روبرو کرائے گا ہم جانیں گے کیسے دلی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ رہے کل بھوشن خربندہ اب انہیں کی دنیا میں آئے اور کیسے اتنا بڑا نام بنے کل بھوشن خربندہ کا جنم ہوا تھا بریٹش انڈیا کے پنجاب برانت کے حسن عبدال میں 21 اکٹوبر 1944 کو لیکن 1947 میں بھارت کے ویبھاجن کے ساتھ ہی یہ علاقہ پاکستان میں چلا گیا اور کل بھوشن کا پریوار بھارت آ گیا کل بھوشن کا زیادہ تربچپن جودھپور میں بھی تھا اور وہیں سے انہوں نے اپنی سکولنگ بھی کی حالانکہ بعد میں انہوں نے دہرادون، علیگر اور دلی سے بھی اپنی کچھ پڑھائی کی تھی کل بھوشن نے اپنا گریجویشن دلی کے کروڑیمل کالج سے پورا کیا تھا اور یہی وہ جگہ بھی بنی جس نے کل بھوشن کو تھیٹر کی طرف آکرشت کیا یہ اپنے کالج کے تھیٹر گروپ سے جڑ گئے اور ناٹکوں میں بھاگ لینے لگے یوں تو ناٹکوں میں کام کرنا انہوں نے کالج کے دنوں میں شروع کیا لیکن اس دشاہ میں ان کا رجحان بچپن میں ہی ہونے لگا تھا بچپن سے ہی یہ کہانیاں پڑھنے کے شوقین تھے اور ہاتھ میں کتاب لے کر بڑی زور زور سے کہانیاں پڑھا کرتے تھے کروڑیمل کالج میں یہ لگاتار تھیٹر کرتے رہے اور یہاں سے اپنی پڑھائی پوری ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کالج کے ہی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تھیٹر کرنا جاری رکھا دوستوں کے ساتھ مل کر ہی انہوں نے ابھیان نام سے اپنا ایک تھیٹر گروپ بنایا تھا بعد میں یہ یاترک نام کے ایک تھیٹر گروپ کا حصہ بن گئے جو کی دلی میں ہی موجود تھا اس تھیٹر گروپ کے ڈائریکٹر جوئے مائیکل تھے اور یہ گروپ ہندی اور انگریجی بھاشا میں ناٹک کیا کرتا تھا یہاں یہ بات بھی بہت خاص ہے کہ کل بھوشن خربندہ اس گروپ سے جڑنے والے وہ پہلے انسان تھے جنہیں محنتانہ دیا جاتا تھا ان سے الگ جتنے بھی کلاکار یاترک سے جڑے ہوئے تھے وہ سب والنٹیئر کے طور پر اس میں کام کرتے تھے لیکن کچھ سالوں بعد یاترک تھیٹر پیسے کی کمی کے چلتے بند ہو گیا یاترک کے بند ہونے کے بعد کل بھوشن خربندہ نے رکھ کیا کولکاتا کا اور انہوں نے پدا تک نام کا ایک تھیٹر گروپ جوئن کر لیا لوگ اکثر ان کا مزاک اڑاتے تھے ناتے رشتہ دار تانہ مارتے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ لڑکا صرف اپنا سمیں خراب کر رہا ہے اور ایک دن یہ بہت پچتائے گا اگر اسے ایکٹنگ کرنے کا اتنا ہی شوک ہے تو یہ فلموں میں کیوں کام نہیں کر رہا تھیٹر میں کیوں خود کو برباد کر رہا ہے لیکن کل بھوشن کا مندر تھیٹر میں اتنے گہرے طور پر رم چکا تھا کہ انہیں لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بہت زیادہ پیسے نہ ملنے کے باوجود بھی یہ رنگمنچ میں کام کرتے ہی رہے اسے بیچ کسی نے شام بینگل کو کل بھوشن خربندہ کے بارے میں بتا دیا یہ وہ وقت تھا جب شام بینگل اپنی فلم انکور کے چلتے کافی مشہور ہو چکے تھے شام بینگل نے کل بھوشن خربندہ کے پاس سندیش بھیجوایا اور کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کل بھوشن کو ممبئی آنا ہوگا لیکن کل بھوشن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ایک تو اتنی دور جانے میں خرچہ بہت ہوگا اور دوسرا کلکتے والے کو وہ کام دیں گے نہیں اس کے بعد شام بینگل نے کل بھوشن کو فلائٹ کی ٹکٹ بھیج کر ممبئی بلوایا اور ان کا سکرین ٹیسٹ لیا یہ بات بھی گوھر کرنے والی ہے کہ شام بینگل نے اس سے پہلے کبھی کسی ایکٹر کا سکرین ٹیسٹ نہیں لیا تھا لیکن کل بھوشن کی ایکٹنگ سے شام بینگل اتنے زیادہ پرباویت ہوئے کہ سکرین ٹیسٹ کے دوران ہی انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب سے یہ ایکٹر ان کی فلموں کا حصہ بنے گا شام بینگل نے کل بھوشن کی سکرین ٹیسٹ کو ڈیولپ کرا کے بھی نہیں دیکھا کمال کی بات یہ بھی ہے شام بینگل نے انہیں اپنی فلم نشانت میں کام تو دیا تھا لیکن یہ ان کے کریئر کی پہلی ریلیجڈ فلم نہیں تھی دراصل کل بھوشن کو سہی پرانجبے نے بھی اسی سال اپنی فلم جادو کا شنک میں ایک رول دیا تھا اور یہی فلم ان کی پہلی ریلیجڈ فلم بنی اس کے بعد ریلیز ہوئی تھی شام بینگل کی نشانت فلم میں انہوں نے زبردست کام کیا اور اس کے بعد تو یہ شام بینگل کی منتھن، بھومی کا، جنون اور کلیوب جیسی فلموں میں نظر آئے انیس سو اسی میں یہ نظر آئے رمیش سپی کی فلم شان میں اس فلم میں انہوں نے فلم کے مین ویلن شاکال کا کردار نبھائے تھا ان کا یہ کردار بہت مشہور ہوا اور اس فلم سے یہ رات و رات پورے بھارت میں مشہور ہو گئے اس کے بعد یہ نظر آئے مہش بھٹ کی فلم ارث میں جس میں یہ شبانہ آزمی کے ساتھ لیڈ کریکٹر میں تھے اس فلم میں بھی ان کے اکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا تھا یہی وہ وقت بھی تھا جب یہ تھیٹر سے دور ہوتے چلے گئے اور کمرشل سینیما سے جڑتے چلے گئے انہوں نے گھائل، گپت، بارڈو، ریفیوجی، لوفر، چائنگے، پوکار، ہیرا فیری، دامینی، جو جیتا وہی سکندر، ویرانہ، کھٹا میٹھا جیسی ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ کمرشل فلموں میں کام کیا کلبوشن کھربندہ نے پنجابی سینیما میں بھی کافی نام کمایا ہے ساتھی یہ دیپا مہتا کے فلم ارث، فائر اور ووٹر میں بھی نظرائے تھے ساتھی ساتھ چھوٹے پردے پر بھی انہوں نے کافی کام کیا لیکن جب بھی انہیں پیرلل سینیما میں کام کرنے کا موقع ملا وہ موقع انہوں نے کبھی گوایا نہیں کیونکہ پیرلل سینیما سے ہی ان کے اندر کے اصلی ابھی نیتہ سے ان کے فینس روبر ہوئے تھے کئی سالوں بعد یہ ایک بار پھر سے تھیٹر سے جڑے اور اپنے پرانے تھیٹر گروپ پداتک تھیٹر کے بینر تلے انہوں نے آتمکتہ نام کے ناٹک میں کام کیا ان کے کام کو رنگمنچ کے شوق انہوں نے کافی پسند کیا اور کیول اسی ناٹک میں ہی نہیں سکھارام بائنڈر، ایک شنیا باجی راؤ اور ہتیا ایک آکار کی جیسے ناٹکوں میں ان کی ادائیگی کو پسند کیا گیا ویب سیریز کے چلن میں بھی انہوں نے اپنا نام درج کرایا اور لاؤ شوٹس نام کی ایک ویب سیریز میں یہ سب سے پہلے نظر آئے اس کے بعد مرزا پر میں کام کر کے تو انہوں نے ویب سیریز کے دنیا میں اپنا نام عمر کرا لیا پچھلے سال یعنی دو ہزار بیس میں یہ بی بی سی کی منی سیریز ایسوٹیبل بوئی میں نظر آئے جلد ہی ایک کماٹھے پورا نام کی ایک اور ویب سیریز میں نظر آنے والے ہیں بات اگر ان کی نظر زندگی کے بارے میں کریں تو انہوں نے سال 1965 میں مہشوری دیوی سے شادی کی تھی مہشوری دیوی ایک شاہی پریوار سے ہیں اور راجستان کے پرطابگڑ راج گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں کلبھوشن کھربندہ سے پہلے مہشوری دیوی کی شادی کوٹا کے مہراج سے ہوئی تھی لیکن کنھی کارنوں کے چلتے وہ شادی ٹوٹ گئی تھی کلبھوشن کھربندہ اور مہشوری دیوی کی دو بیٹیا ہیں شورتی کھربندہ اور کرتی کھربندہ یہ بات بھی حیران کرنے والی ہے کہ اتنی ساری فلموں میں زبدست پرفارمنس دینے والے کلبھوشن کھربندہ کو فلم انڈسٹری نے کبھی کسی خطاب یا آوارڈ سے نہیں نوازا سال 1986 میں یہ فلم گلامی میں اپنے رول کے لیے فلم فیر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے لیے نومینیٹ ضرور ہوئے تھے لیکن وہ آوارڈ ان کا ہو نہ سکا مگر قصہ ٹی وی ضرور کہے گا کہ کلبھوشن کھربندہ جیسے مہان کلاکاروں کو کسی اور آوارڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنتہ ان کے کام کو بہت پسند کرتی ہے اور ان کے کام کو پورا سمان دیتی ہے ایک کلاکار کے لیے بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور آوارڈ کیا ہوگا موسیقی موسیقی